یہ ہیں کراچی کے انسپیکٹر عابد فاروقی جو اب تک تقریباً دو ہزار کے قریب چھوٹے اور بڑے بموں کو ناکارہ بنا چکے ہیں بم کو کیسے ناکارہ کیا جاتا ہے اور کتنا وقت لگتا ہے بورے آتے ہیں ہمارے کو یہاں ٹریننگ دینے کے لیے وہ جب یہ بڑی بڑی آئی ڈیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کی جو ہم نے ناکارہ کی ہیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے سندھ پولیس کب جوائن کی اور یہ بم ڈیس پوزل ڈیپارٹمنٹ کی طرف آپ خود آئے تھے اپنی مرضی سے یہ ڈیپارٹمنٹ نے آپ کو بھیجا نائنٹی ٹو میں میں نے سندھ پولیس جوائن کی بطور کانسٹیبل اس کے بعد ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے ہمیں نائنٹی سکس میں جو ہے لاہور سیول ڈیفینس میں ڈیڑھ مہینے کے کورس پہ بم ڈیس پوزل کے لاہور روانہ کیا ہمیں تو ڈیڑھ مہینے کا کورس ہم نے مکمل کیا اور کافی معلومات ہم نے وہاں سے حاصل کی بم ڈیفیوزن کے بارے میں اینڈ گرنیٹس کے بارے میں اور بڑے بموں کے بارے میں اس کے بعد نائنٹی نائن میں جو ہے ویکنسی آئی بم ڈیس پوزل میں اور میں نے اپلائی کیا اور کیونکہ میں نے کورس بھی کر چکا تھا اور بم ڈیس پوزل میں میں نے کام بھی کیا تھا تو وہ میں اے سای اپائنٹ ہو گیا نائنٹی نائن میں پس پھر نائنٹی نائن سے جو سلسلہ چلا ہے اب تلک تو سب سے جو میرا پہلا جو بم تھا وہ تھا دوہزار چار میں جب پور کمانڈر کلیفٹن بریش کے پاس جب حملہ ہوا اس میں ایک چھوٹا بم تھا جو دو کیجی کا تھا جب ہم اطلاع ملی جب میں پہنچا ہوں اس میں اللہ نے مجھے بچایا جب میں وہاں پہنچا ہوں میرے سامنے وہ بم بلاسٹ ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ جو بم تھا وہ تھا پچاس کیجی کا اس میں موبائل فون تھا تین تیس دس نوکیا کا موبائل فون تھا اور اس میں ہونا یہ تھا کہ جب تمام افسران آرمی رینجرز پولیس میڈیا تمام لوگ جب وہاں اکٹھے ہو جاتے تو سیکنڈ بم نے وہاں پر بلاسٹ ہونا تھا اس کے بعد دوسرا فورن جو ہے نا بم بلاسٹ ہو جاتا تھا تو یہ کتنا مشکل ٹاسک ہوتا تھا یعنی ایک جگہ بلاسٹ ہو گیا ہے وہاں پر جیسی ٹیم میں پہنچتی تھی پیچھے سے دوسرا بلاسٹ بھی ہو جاتا تو یہ کتنی دیر میں آپ لوگ ٹریس کر لیتے تھے کہ یہاں پر کوئی اور دوسرا بم بھی موجود ہے یا نہیں ہے کتنا رسکی یہ ہوتا تھا اور کتنی دیر لگتی تھی اس بم کو ناکارہ بنانے میں بلکل اس دور میں یہ سیکنڈری ڈیوائس کا سلسلہ چل رہا تھا ہواری ٹاور ہوتل پہ بھی سیکنڈ بم میں کافی نقصان ہوا تھا پہلے ایک موٹر بائک پہ دماغ کا ہوا اس کے بعد ہائی روف میں ہوا جس میں ہمارے پولیس کے افسران اور میڈیا کے لوگ جو ہے اس میں شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے اور اس طرح کا ٹرینڈ چل رہا تھا تو اس کے اندر بھی جو ہے نا جب پہلا بم جب بلاسٹ ہو گیا تو آئی جی صاحب تھے کمال شاہ صاحب وہ آئے انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع ہے کہ یہاں پر سیکنڈ بم بھی جو ہے کہیں رکھا گیا ہے درحال وہ ہم نے محنت کی اور سیکنڈ بم کو ہم نے بہت جلد جو ہے اس کو ڈونڈ لیا کہ جو کلیفٹن بریج کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا اس بم کو نگارہ کرنے کے لیے جیسے ہی وہ یوریا خات کی بوری تھی پچاس کیجی کی تو اس میں دیکھا تو موبائل فون کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹونیٹر اور تمام چیزیں جو ہے بال بیرنگ نیٹ بولز وغیرہ اس میں لگے ہوئے تھے اس میں میں نے عمت کی اور اگر میں عمت ہار جاتا اور اس میں تھوڑا سا بھی ڈیلے کر دیتا کہ جی میں نہیں کر سکتا ہوں میرے سینئر کو بلائے جائے یا میرے بس کی بات نہیں ہے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا یعنی کہ اگر اس میں آپ تھوڑی سی دیر کرتے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے جی بالکل وہ جب بم میں نے نگارہ کیا اس میں موبی لنگ کی اس کی سیم لگی بھی تھی وہ سیم کو ہمارے اس ٹیم پہ جو آئی جی صاحب تھے انہوں نے فوری طور پہ ڈی آئی جی صاحب کو سیم دی اور انہوں نے سیم کو اپنے موبائل میں ڈالا تو اس سے بم نقارہ کرنے سے جو ملزم تھے اس حملے میں وہ ملزم بھی ٹریس ہو گئے ان سے چھینہ و سرگاری اسلا بھی مل گیا وہ گاڑی بھی مل گئی اور جب ان سے انٹروگیشن کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس میں تھوڑا سا ٹیم ہمیں مل جاتا تو اس میں ہم بہت بڑی تباہی کر سکتے تھے اس ایکنڈ بم میں عبیت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تقریباً کوئی بیس بائیس سال کے عرصے میں پانسو بڑے بم نقارہ بنایا ہے اور چھوٹے بموں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو آپ نے نقارہ بنایا ہے اس میں کون کون سے مین ٹارگٹ تھے یعنی ہمارے ملک کے کون سے ایسے بڑے افسران تھے جن کو ٹارگٹ کیے جانا تھا اور آپ نے ان بموں کو نقارہ بنایا اور ان کی جان بچائی دوہزار چار والا جو ہے کلیفٹن بریج والا اس کے بعد ایک بم تھا جو الاسیو اسکوائر پہ تین سو کیجی تین سو کیجی کس چیز پر رکھا ہوا تھا ہمیں اطلاع ملی اس ٹیم پہ میں ایسٹ میں انچارج تھا ہمیں اطلاع ملی کہ سراف گوٹ پہ کوئی دماغہ ہوا ہے جب ہم وہاں گئے تو ایک چھوٹا دماغہ ایک چھوٹا بم پھڑ چکا تھا اس میں تین دیشت گرد جو تھے دیشت گردوں کے اپنے اوپر ہی پھڑ گیا تھا یا وہ خود کچھ حملہ آور بڑی آئی ڈی بنا کر ٹیوٹا کرولا ٹیکسی کے اندر وہ انہوں نے کسی ایسی جگہ پر جو اصل ان کا ٹارگٹ تھا وہ سراف گوٹ تھانا تھا ان کا تھانے کے بعد ٹیکسی کو کھڑا کرنا تھا اس کے بعد ایک چھوٹا دماغہ کرنا تھا اس کے بعد جب تھانے میں جب افسران اور میڈیا اور پولیس کے افسران نکٹھے ہوتے تو انہوں نے بڑا اس میں دماغہ کرنا تھا تین سو گیجی اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ عباس ٹون میں ایک ایسا دماغہ ہوا تھا سوزوکی کے اندر اس میں تقریباً دو سو گیجی بارودی مواد تھا تو وہ تمام جو فلیٹ تھے وہ زمین بوس ہو گئے تھے اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا بہت شادتیں ہوئی تھی یہ جب چھوٹے والی جو بیک کے اندر انہوں نے آئیٹی بنائی تھی یہ ٹیکسی کے اندر رکھتے ہوئے کوئی میس ہینلنگ ہوئی اور وہ چھوٹے ہالا بام جو ہے ان کے اپنے اوپر ہی پھٹ گیا وہ اور وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ دیشتگرد جو ہے موقع پہ ان کے اعضاب بکھرے ہوئے تھے اور وہ ٹیکسی پھر آپ نے ٹریس کر لی جس میں تین سو کیجی کا بام لگا ہوا جی بالکل وہاں اس وقت ڈی ایس پی کمر صاحب تھے سراب گوڑ کے انہوں نے مجھے کہا کہ آوی صاحب یہ ٹیکسی کھڑی ہوئی ہے مشکوک آپ اس کو ذرا چیک کریں جب وہ ٹیکسی میں نے دیکھی تو اس کے فرش پہ دیکھا اور دیکھا تو وہ بارودی تاریں بشیو ہی تھی ساری پچھلی سیٹ کے اوپر یہ جو کپڑے والا جو بکس ہوتا ہے اس میں تقریبا نائنٹی فائف کیجی ایک بکس کے اندر جو ہے بارودی مواد تھا سٹیل کے کیل تھے بال بیرنگز اور نیٹ بولڈ وغیرہ دو اس میں اپنا شیل تھے ایک پریشر ککر تھا تو یہ تقریبا اس میں پانچ ڈیٹونیٹر لگے تھے اگر ایک ڈیٹونیٹر میس ہوتا ہے تو دوسرا پھٹے گا دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا یعنی ہر صورت میں اس نے بلاسٹ ہونا تھا اور دو ریموٹ کنٹرول اس میں لگے ہوئے تھے ڈی اے جی صاحب تھے علیم جعفری صاحب ان سے کہا کہ سر رات کا ٹیم ہے اور اس پر ریموٹ کنٹرول ہے کسی نے بھی کہیں سے بھی اگر ریموٹ کا بٹن دبایا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہے یہاں پولیس کے افسران بھی موجود ہیں میڈیا کے لوگ بھی ہیں اور ایمبولنس ایدی چپا کی ایمبولنس بھی کھڑی ہیں مہربانی کریں یا تو ان کو دور کریں یا پھر ہم رات میں کام نہیں کریں گے تو ڈی اے جی صاحب نے کہا کہ آپ کو جو چیز چاہیے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں میں آپ کو انعام بھی دوں گا میں آپ کو وزیر داخلہ سے بات کر کے کمگہ شجاعت بھی دوں گا لیکن آپ نے اس کو فوری طور پر جو نا اس کو ڈیفیوز کرنا ہے بہرحال وہ ہم نے امت کی ہمیں ڈی اے جی صاحب نے ایک لاکھ روپے کا انعام دیا ہم نے اس کو نکا رکھ گیا وہ بڑا رسکی کام تھا رات کے اندیرے میں اور وہ علاقہ بھی اتنا خطرناک تھا تو اللہ پاک نے ہمیں اس میں سرکرو کیا مہاری پور کے اوپر جو ہے آپ نے نامی گرامی ایسے چوک کا نام سننا ہوگا شفیق تنولی جی بالکل خودکش حملے میں جن کو ان کے لیے ایک ہائی رفت تیار کی گئی تھی اس کے اندر انڈی ٹینک مائنس لگائی گئی تھی بارودی باکس تھا ایک بارود کا اور دو آکسیجن کے سلنڈر تھے بہت بڑی آئی ڈی یہ کتنی بڑی تباہی مچا سکتا تھا یہ اتنی بڑی تباہی تھی کہ یہ روڈ کے کنارے ان کو روڈ کا پتہ تھا کہ یہ شفیق تنولی کا گزر کون سے روڈ سے ہوتا ہے مہاری پور سے یہ رکڑے کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے راستے میں یہ گاڑی جو ہے ایک رفائی ادارے کی گاڑی تھی جو چھینی ہوئی تھی اور اس میں یہ آئی ڈی تیار کی تھی لیکن اتفاق سے وہ دن انہوں نے روڈ اپنا چینج کیا کسی اور راستے سے وہ گھر چلے گئے اچھا آپ تو بوم ڈیفیوز کر چکے ہیں یہ جو کے پیو میں ہیں ہم نے سنا تھا کہ ایک دشت گھر نے اپنے آپ کو خود اڑا لیا جو آپ جائے کوئر پر پہنچ کے جو اپنے طریقے سے جو اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو ایک آپ کا ظاہر سی بات ہے تجربہ بھی یہ بیس بائیس سال سے آپ بم نکارہ بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا افزرف کیا وہاں پر کہ وہ اس سے غلطی میں دھماکہ ہو گیا تھا یا اس سے خود پری پلین اپنے آپ کو جو ہے وہ اڑایا تھا خود کچھ چیکٹ نہیں غلطی غلطی تو نہیں یہ جو دشت گرد ہوتے ہیں جو چیکٹ پہن کر آتے ہیں ان کو بالکل وہ تیاری کر کر آتے ہیں کہ انہوں نے وہ اپسی زندہ حالت میں انہوں نے نہیں جانا انہوں نے جب وہ آخری جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ان کے پر آپشن نہیں ہے تو وہ پھر آخری آپشن استعمال کرتے ہیں وہ جیکٹ کو بلاسٹ کرتے ہیں کیونکہ گرفتاری تو انہوں نے دینی نہیں ہوتی زندہ حالت میں تو انہوں نے گرفتار ہونا نہیں ہے تو اسی طرح جب دو اوپر جو دشت گرد تھے اگر ان کو شوٹر اگر شوٹ نہ کرتے تو وہ بھی اسٹرائگر ان کے ہاتھ میں تھے ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی جیکٹ کو جو ہے بلاسٹ کرتے اس سے پہلے ہی شوٹر نے ان کو پر فائر کیے اور وہ دونوں ہندے پڑے ہوئے تھے تو ہم نے پھر ہمیں جب بتایا کہ بھائی یہ علاق ہو چکے ہیں تو ان کے جسم سے جو ہے باڈی سے وہ جیکٹ کو علیدہ کیا ان کو نکارہ کیا بڑی تعداد اس میں بال بیرنگ وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ایک کے تو بالکل ہاتھ میں تھا اسٹرائگر صرف پن کھیجنی تھی اور وہ جیکٹ بلاسٹ ہونی تھی تو بہرحال اللہ نے کیا ایک تو وہ دو جیکٹس نکارہ کی اس کے علاوہ ساتھ ہینڈ گرنیٹ ایسے تھے کہ جو بیلڈنگ میں جو ہے نا اندر کے پیوں میں مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے تھے جن کی پنیں نکلی ہوئی تھی سیفٹی پنیں نکلی تھی انتہائی خطرناک اپنے جان پر کھیل کے اندر جو ہے نا ہمارے جو باقی جو ایکسپرٹ تھے وہ بھی تھے مل کر ہم نے ہینڈ گرنیٹ کو جو ہے وہ نکارہ کیا عابد بھئی ہم اکثر موویز میں دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہ ایک بم ہوتا ہے بم ڈسپوزل سکارڈ آتا ہے چار چھے تاریں بم کے اندر سے آرہی ہوتی ہیں وہ رسک لے کے بڑے گھبرائے جو ایک تار کو کاڑ دیتے ہیں اور بولتے ہیں بم نکارہ ہو گیا تو اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے ہر نویت کا بم ایک ہی طرح سے نکارہ بنائے جاتا ہے یا ہر بم کی نویت الگ ہوتی ہے نکارہ بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے بسیکلی یہ ہوتا کیا ہے کیسے کرتے ہیں اسے دیکھیں جی یہ جو تاریں وارے کاڑنے والا جو سلسلہ ہے یا پرانا ہو گیا ہے اسی طرح وہاں کرتا تھا کہ ہم لوگ ہینڈ انٹری کرتے تھے ہمارے پاس ایکیومنٹ وغیرہ نہیں تھے اور ہم اپنی جان پر کھیل کے جو ہے لائیو بم پڑھاوا ہے اور اس کے جو دیٹونیٹر کی جو تار ہوتی ہیں مین تار ہوتی ہیں دیٹونیٹر دیٹونیٹر ہی بڑی آئی ڈی کو بلاسٹ کرتا ہے تو اتنی ساری تاروں میں سے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ تار دیٹونیٹر اصل میں مین چیز یہ ہے کہ دیٹونیٹر کو تلاش کرنا پڑتا ہے آئی ڈی کے اندر جو ہے سرکٹ جو تار ہیں یا بعض ایسے بھی سرکٹ ہوتے ہیں کہ وہ غلط تار کاٹنے سے جو ہے اس کا جو ہے سرکٹ مکمل ہو جاتا اور وہ بلاسٹ ہو جاتا اس میں اس طرح ہمارے کئی جو ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں ہمارے بیجمنٹ جو ہے شہید ہو گئے میرے ساتھ یہ سب انسپیکٹر سلیم ہے ان کی تصویر لگی جوڑن میں ہم نے ایک اٹھے ٹریننگ کری ہے یہ کریکر کو نکارہ کرتے ہوئے پھٹ گیا تھا اس میں شہید ہو گئے تو یہ اتنا رسکی کام ہے کہ اس میں تو سمجھ لیں کہ بڑی دل گردے والی بات ہے آبی صاحب جب آپ بوم ریفیوز کرنے جاتے ہیں بنے لگتے ہیں تو دل میں کیا خیال آتا ہے اور کیا چیز ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے ظاہر سی بات ہے بم ہے اور جان رسک پہ لگی ہوئی ہے کسی بھی غلطی ایک اتہائی سے پھڑ سکتا ہے وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے ذہن اور دل میں سب سے پہلے آتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں اپنی جان کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری جان کے بدلے ان آزاروں لوگوں کی جانیں بچ جائیں تو ہمارے لیے جو انہیں سمالو یہ شہادت کا رتبہ ہی ہے تو اس لیے کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جناہ اسپیٹل میں ایک میں نے پچاس ساٹھ کیجی کا بم نکارہ کیا تھا تو ایسے چو صدر وہ میرے قریب آئے جب میں بم کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی میں تو موت کے موہ میں آیا وہاں لیکن آپ کا جب کام ہی نہیں ہے اب مہربانی کر رہے ہیں آپ دور ہو جائیں یہاں سے نا تو جب وہ بم نکارہ کیا میں نے تو لوگوں نے خوشی سے جو تالیاں بجائیں اور مجھے اٹھا لیا انہوں نے پھر مجھے بتایا اسے چو صاحب نے بولا یار یہاں جتنی بھی شیملی کوارٹر کی جتنی بھی لیڈیس تھیں لوگ تھے یہ آپ کی پیٹ بیچے سب دعائیں کر رہے تھے آپ کے لئے تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے اتنی ہمیں امت دی کہ کسی بھی بڑے سے بڑے بم ہم نے جو نکارہ کی ہیں یہ ہمارے گورے آتے ہیں ہمارے کو یہاں ٹریننگ دینے کے لئے ہم بھی ہم کے ساتھ مل کے پورس وغیرہ کراتے ہیں وہ جب یہ اتنی بڑی بڑی آئی ڈی کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہم نے نکارہ کی ہیں تو وہ بڑا سر پکڑ کے بیڑھ جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا آپ نے اتنا رسکی کام اور اس طرح آپ نے کیا اور اکیلے دو چار بندوں نے مل کے کیا جی بالکل دوہزار تیرہ چودہ کے جو سال گزرے ہیں اس میں تو اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ میں رات کے دو بجے ڈھائی بجے ایک بم ڈیفیوز کر کے آ رہا ہوں اور کپڑے چینج کر کے سونے کی تیاری کر رہا ہوں کہ اتنے میں دوسرے کی طلعہ آگئی اب گھر والے وائف جو ہے ترہ ترہ کے سوال کرتی تھی جھوٹ بولنا پڑتا تھا گھر میں کہ جی وہ ڈی اے جی صاحب نے بلالیا امرجنسی ہو گئی ہے لیکن جب وہ میڈیا پہ جب ٹی وی وغیرہ آن کرتی تھی نیوز نیوز وغیرہ دیکھتی تھی تو وہاں وہ پتا چلا کہ جی وہ آبی صاحب جائے وہ فلاں میٹرو ویل میں یا کٹی پاڑی پہ وہاں جی اتنے کیجی کا بم نکارہ کر رہے ہیں وہ تو وہ بلدی آپ نے مجھے جھوٹ بولا وہ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ کہ آپ یہ چھوڑ دیں آپ کہیں اور ٹرانسفر کرا لیں لیکن اب بس اس میں دل لگ گیا اس میں جانے کو دل نہیں کرتا کسی بم کیا حوالے سے خبر آتی تھی اور آپ نکارہ بنانے جاتے دوہزار بھارہ سے لے کے دوہزار سولہ تک جو ہے یہ صورتحال تھی ہفتے میں کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ جس میں بلاسٹ نہ ہو یا لائیو بم کی تلا نہ ہو یا کوئی سوسائیڈ ہو گیا یا کوئی جیکٹیں پڑی ہیں یہاں تلک کے ہم نے رینجس کے ساتھ بھی کام کیا پولیس کے ساتھ بھی کیا کبروں کے اندر سے ہم نے بارودی مواد نکالا اور یعنی کہ وہ جو دور تھا رات دن ایک تھا ہمارے لئے کسی بھی تقریب میں نہیں جا سکتے تھے کسی بھی جگہ پہ جانا ہمارے لئے نہ کسی خوشی کے نہ غمی کے جی بلکل میرے گھر میں بہت بڑی تقریب تھی اور تقریباً مہمان آ چکے تھے اور کھانا جو ہے ابھی سٹارٹ کرنے والے تھے کہ سعیدہ باد کے علاقے میں جو ہے مین روڈ جو ہے جو کوئٹہ کو جا رہا ہے ہب کی سیڈ جا رہا ہے وہاں پر بم کی طلعہ ہمیں ملی میں نے یہاں سے اپنی ایک ٹیم کو روانہ کیا وہ فیل ہو گئی انہوں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اسی دوران ایک اور ٹیم کو جو ہے روانہ کر رہا تھا تو ڈی اے جی صاحب کے ایس ایس پی صاحب کو بولا جی آپ کدھر ہیں میں نے سر میرے گھر میں تقریب چل رہی ہے بولا نہیں آپ سوری طور پر جائیں تو وہ ایس ای چو نے سمجھ لیں کہ بلوچستان جانے والی تمام ٹریفک شہرشاہ سے بند کروا دی اور بلوچستان سے کراچی آنے والی ہب سے ٹریفک بند ہو چکی تھی بیچ میں آپ اور بم رہے گئے جی بلکل بم تھے اور وہ تقریباً سو کیجی کا بم تھا اور وہ اس طرح تھا کہ وہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے بلکل گیٹ کے سامنے لگایا گیا تھا وہ اور اگلے دن پولیو کی مہم سٹارٹ ہو رہی تھی پولیو کے لیے پولیس کی نفری وہاں سے نکلنی تھی اور وہ جیسی گاڑیاں پولیس کی وہاں سے بم کے آگے سے ایل ای ڈی لائٹ جل رہی تھی اس میں بلکل ریڈی پوزیشن میں تھا وہ تو پھر مجھے تمام لوگوں کو جو ہے نا آپ یقین کریں کہ وہ مایوس کرنا پڑا گھر میں تقریب کو پوزبون کرنا پڑا اور تقریب چھوڑ گے میں گیا ہوں اور وہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میڈیا والوں نے اور تھانے والوں نے کہا جی اب جو ہے وہ ایکسپرٹ ساہب آگئے ہیں اب یہ بم نکارہ ہو جائے گا اس کو ہم نے بیرحال نکارہ گیا رات کے تقریب دو سے تین بچ گیا میں تو ایسے کئی واقعے ہوئے ہیں سر یہ بتائیں کہ کچھ بم جو ہوتے ہیں وہ سو کلو کے ہوتے ہیں ڈیڑھ سو کلو کے ہوتے ہیں کچھ آپ نے بتایا کہ میں نے ایسے بھی بم نکارہ بنائے ہیں جو تین سو کلو کے تھے تو یہ جو تین سو کلو کا بم ہوتا ہے اس کو نکارہ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور یہ جو سو ڈیڑھ سو کلو کے بم ہوتے ہیں ان کو نکارہ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ تقریباً یہ جو تین سو کیجی جو سراگوڑ بے ہم نے ٹیکسی کے اندر جو بم ناکارا کیا تھا اس میں ہماری بعد میں اور ٹی میں بھی پہنچ گئی تھی اور مل کے ہم نے کام کیا اس میں تقریباً اس میں ہمیں تین سے چار گھنٹے ہمیں لگے تھے اس کو بم تو خیر نگارہ کر دیا تھا ہم نے لیکن تمام چیزوں کو پھر الگ الگ کرنا نکالنا اس کو چیک کرنا کہ اس میں کتنا بارودی مواد ہے کتنے اس میں کیل اور نٹ بولٹس ہیں اور کوئی اور مزید کوئی ایسا ڈیٹونیٹر تو نہیں ہے یا کوئی ایسی ایسا کوئی سرگٹ تو نہیں ہے جو مزید انہوں نے چھپایا وہاں اور ہمیں وہ نظر نہ آیا ہو پھر اس کو اچھی طریقے سے گاڑی کو سرچوگرہ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے بم جو وہ نٹ بولٹس سے بنائی جاتے ہیں بہت ساروں میں بیرنگز ہوتے ہیں کیل ہوتے ہیں کون سا ایسا بم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے دیکھیں اس میں جتنے بھی آئی ڈی یہ نشتگرد خود جو تیار کرتے ہیں ہوم میڈ جو ہے اس کے اندر بڑی تعداد میں اسٹیل کے جو کیل ہیں دو انچ کے ایک انچ کے کیلوں کا استعمال کرتے ہیں بال بیرنگ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ نٹ بولٹ اور اس کے علاوہ اسکرے جو لوئے کے جو پیسیز ہوتے ہیں یہ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ جو لوئے کے پیسیز ہیں یا نٹ بولٹ کیلیں یہ زیادہ سے زیادہ نقصان کر دی ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نقصان پچھایا جائے لوگوں کی مارا جائے لوگوں کو زخمی کیا جائے تو یہ بلاسٹ جو ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے سر انفورشنیٹلی پاکستان میں بہت زیادہ بلاسٹ ہوئے ہیں کچھ عرصہ قبل جب بلاسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آواز دور تک سنائی گئی امارتوں کے شیشے ٹوڑ گئے یا دور تک جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے اور دور تک لوگوں کو نقصان پنچایا بہت ساری جو ہے امارتیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں گھڑا بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اس سیچوشن کے بعد آئیڈیا ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ جس نویت کا نقصان ہوا ہے تو یہ بم جو ہے وہ کون سا ہوگا اور کتنے کلو کا ہوگا اور کون کون سی چیز اس میں استعمال ہوئی ہوگی یہ بالکل جب کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو جس جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے اس جگہ کو یا تو وہاں گھڑا پڑا ہوا ہوگا اگر وہ کسی گاڑی میں تو گاڑی سمجھ لیں کہ باقی گاڑی کا اوپر کا حصہ تو اڑ جائے گا لیکن جو چیچس والا حصہ ہے اس کا وہ اس میں سراغ ہو جائے گا یا اس میں وہ جگہ پر تو وہاں کے جو جگہ ہے جہاں بلاسٹ جس جگہ پہ ہوا ہے تو اس جگہ کے سوہب وغیرہ ہم لیتے ہیں پھر وہ لیبارٹری وغیرہ بیچتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون سا بارودی مواد اس میں استعمال ہوا ہے ٹی این ٹی ہوا ہے ڈینی میڈ ہوا ہے یا پی تھری ہوا ہے کون سا ہے لوکل میڈ الگ ہے کمرشل بارود الگ ہے کیونکہ کمرشل جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے اور جو ہوم میڈ جو لوگ دیشتگرہ تو تیار کرتے ہیں اس کا نقصان کام ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون سا بارودی مواد استعمال ہوا ہے اور جو نقصان جو ہوتا ہے اس نقصان سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس کے جو ہم نے بہت سارے پوسٹ بلاسٹ انویسٹیگیشن کے کورس کیے بھی ہیں اور کروائے بھی ہیں گوروں کے ساتھ مل کے ہم نے میں آپ کو اس میں تشیرے بھی دکھاؤں گا اس میں ہم نے گاڑیوں کے اندر جو بلاسٹ کی ہیں اور چھوٹے دو سو کیجی پچاس کیجی اس طرح سے جو ہے نا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے وہ دماغے کی ہیں ہم نے خود گاڑیوں میں تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے گرام میں یا اتنے کیجی کا جو دماغہ ہے اس کے ٹکڑے کتنی دور جا سکتے ہیں تو وہ جو کورس کی ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کسی جگہ پہ بلاسٹ ہوتا ہے تو ہمیں اسے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس میں اتنا بھرودی مواد اس میں استعمال ہوا ہے شہید چودری اسلام کے حوالے سے بھی ان کو جب وہ حیات تھے تو کافی دفعہ جو ہے وہ ان کے ریکی کر کر بوم بلاسٹ سے ان کو جو ہے وہ اڑانے کی کوشش کی گئی ان کو نقصان بنچانے کی کوشش کی گئی تو چودری اسلام کے حوالے سے جب کوئی بوم بغیرہ پلان کیا جاتا تھا دہشت کردوں کی جانب سے تو کبھی آپ کے پاس اطلاعات آئی ہیں اور آپ چودری اسلام کے لیے لگے ہوئے بوم کو ریفیوز کرنے کے ہیں نہیں میں چودری اسلام صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ جب بھی ویسٹ کے علاقے میں کوئی بھی کام کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ جو زون کی ٹیم ہوتی تھی ان کو کال کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ مورم سٹارٹ ہو رہے تھے اور منگو پیر کے علاقے میں جو ہے گرم چشمے کی طرف انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ جی آپ بوری طور پر یہاں پہنچیں یہاں پر ہمارا کوئی پولیس مقابلہ ہوا ہے اور اس میں دہشتگرد مارے گئے ہیں اور ایک ہمیں انڈس پرولا گاڑی ملیے اس گاڑی کو چیک کرنا ہے تو جب میں وہاں پہنچا ہوں چودری اسلام صاحب موجود تھے اپنی ٹیم کے امراہ تو اس گاڑی کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بارودی مواد اس میں موجود تھا اس میں ڈیٹونیٹنگ کارڈ موجود تھی اس میں بارودی مواد تھے اس میں نائن وولڈ کی بیٹرییاں تھیں اس میں پانی کے کولر تھے جو جس میں بم تیار کیے گئے تھے جو محرم کے اندر سبیل کے طور پہ وہ رکھنے تھے انہوں نے رش والی جگہ پر اور وہ بلاسٹ ہونے تھے تو وہ بہت بڑا کام کیا تھا ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی سی ٹی ٹی والوں ساتھ چودری اسلام صاحب ہیں مذر مشوانی ہیں عمر خطاب صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا اللہ پاک آپ کو اپنے عبض و امان میں رکھے آپ کو وہ لوگ ہیں وہ اس قوم کے ہیرو ہیں جو اپنی زندگی رسک پر لگا کر باقی ہزاروں لوگوں کی زندگی بچاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے اور آپ کو اسی طرح لوگوں کی جان بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے موسیقی